جمعیت علماء پاکستان کے سیکیٹری جنرل مولانا اویس نورانی کہتے ہیں ہمارا دینی جماعتوں کے ساتھ اور تمام سیاسی پارٹیز کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے صرف وانی ایم کیم سے کوئی بات نہیں ہوگی جمعیت علماء پاکستان کے زیر احتمام مجلس اشورہ صوبہ سندھ کے رہنماؤں کا اجلاس طلب کیا گیا اجلاس میں مرکزی جنرل سیکیٹری مولانا اویس نورانی نے تنظیمی پالیسی پر سکتی سے عمل درامت کرانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا تمام جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے لیکن ایم کیم کے بانی گروپ کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی متحدہ قومی مومنٹ اگر معنی سلطاف حسین ہے تو ہمیں قابل قبول ہے اور اگر متحدہ قومی مومنٹ معنی سلطاف نہیں ہے تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا رولز اور پرنسپلز پر ہم کوئی سمجھاتا نہیں کر سکتے جبکہ مولانا اویس نورانی نے مزید بتایا کہ مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتوں سے مشاوت چاری ہے اس پی نے اپروچ کیا تھا بیزریہ وسیع محمد صاحب کے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ ہم یہاں ملنے آنا چاہتے ہیں آپ کے خوابس تو کوئی وقت بتا دیجئے تو میں نے ان سے گزارش کری کہ ٹھیک ہے میں کچھ تین روز کے لیے تو یہاں موجود نہیں تھا تو میں اسلام آباد اور لاہور تھا تو واپسی پر میں نے پھر اپنے ذریعے جو ہمارے کراچی کے ناظر میں آلا انہوں نے ان کو پیغام دیا جمعیتوں نے پاکستان کی جانب سے آنے والے عام انتخابات کی تیاری کے لیے مرکزی مجلس شورہ اور کارکوران کے اجلاس طلب کیے جا رہے ہیں کیمرمن غلفام شیخ کے ہمراہ ندیم صدیقی میٹرو ون نیوز کراچی